ہائی گائز وٹس اپ کیسے ہیں آپ لوگ مائی نیم از حماد خان اور میں آج آپ سے ٹپس شیئر کروں گا آپ کے ایم سی کیوز کوسٹنز کے حوالے سے ہی گائز ایم سی کیوز کوسٹنز کو کیسے سالف کیا جائے جب آپ کے سامنے ایم سی کیوز کوسٹنز آتے ہیں تو ان میں سے کچھ ایم سی کیوز تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آنسر آپ بغیر پڑھے بغیر سالف یہی دے سکتے ہیں ہی گائز یقین مانیے یہ ایم سی کیوز کی سائکولوجی ہے کہ کچھ ایم سی کیوز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ انہیں بغیر دے کے بغیر پڑھے ان کا آنسر کیا جا سکتا ہے ہی گائز ٹپ نمبر ون ہی گائز آپ اپنے ایم سی کیوز میں ایک آپشن دیکھتے ہیں آل آف دیز ہی گائز یقین مانیے بہت سارے ایم سی کیوز میں آل آف دیز کا آپشن ہی کریکٹ ہوتا ہے جی ہاں گائز بہت سارے چیکرز بہت سارے ایم سی صرف آل آف دیز کو اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ یہ کوریکٹ آپشن ہوتا ہے وہ سارے کوریکٹ آنسر بیچ میں رکھتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ کسی ایک آنسر کو ٹک کر دے گا اور ڈی پہ آل آف دیز رکھتے ہیں آل آف دیز رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے سارے آپشنز کے بارے ان کی سٹوڈنٹ کے نالج کے بارے میں جانا جائے کہ کیا وہ سب کو جانتا ہے کہ سب ان کے آنسر ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو ان کا آنسر آل آف دیز ہوگا اور یہ اپشن ایکزیم میں سب سے زیادہ کوریکٹ ہوتا ہے تو گائز ہم اپنے ٹپ نمبر ٹو کے طرف چلتے ہیں ٹپ نمبر ٹو ہے گائز بوت ای این بی یا بوت ای این سی aría ہے گائز باس قوہسٹن آپ اپنے ایکزیم میں دیکھتے ہیں جس میں یہ اپشن ہوتا ہے بوت ای این بی بوت این سی guys all of these کی طرح یہ option بھی ہمیشہ درست ہوتا ہے جی ہاں guys یہ option اس لئے رکھا جاتا ہے تاکہ یہ بھی student کے knowledge کو check کیے جا سکے کیا وہ جانتا ہے ایک کے دونوں option جو ہیں وہ answer ہو سکتے ہیں اگر ہو سکتے ہیں تو یہ option جب بھی mcqs میں نظر آئے گا یہ option ہی correct ہوگا چلتے ہیں اپنے تیسرے tip کے اوپر hey guys تو tip number 3 option none of these hey guys آپ اپنے objective میں ایک option دیکھتے ہیں بعض اوقات آتا ہے none of these hey guys باقیوں کی طرح یہ بلکل وہ نہیں ہیں none of these option guys بہت ہی کم دفعہ okay ہوتا ہے یعنی جب بھی آپ کے پاس objective question آتے ہیں تو اس میں بہت کم ہی none of these answer ہوتا ہے ان کا اس none of these option کے option کے correct ہونے کی probability بہت کم ہے guys باقی دو جو میں نے آپ کو tip دیئے وہ دو all of these اور both ان کے correct ہونے کی probability بہت زیادہ ہے تو guys یہ تھے چند tips جو میں نے آپ کو دیئے امید ہے آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اس طرح آپ کے objective question کرنے میں کافی help ملے گی آپ کو ایک اور tip آپ سے share کرتا چلوں کہ باز باز mcqs کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں کافی calculation وغیرہ دی جاتی ہیں جبکہ اس کے option کو اس طرح دیے جاتا ہے کہ calculate کے بغیر یہ آپ انصر کیے کر سکتے ہیں تو guys اس ان قسم کی mcqs کو بھی آپ نے تھیان سے پڑھنا ہے اور کچھ بھی مطلب کے calculation مطلب کے answer پڑے بغیر آپ نے کوئی calculation نہیں کرنی اگر option میں calculation demand کی جاتی ہے تب ہی آپ نے demand کرنی ہے امید ہے آپ کو ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like ضرور کیجئے گا کوئی کومنٹ دینا چاہتے ہیں تو کومنٹ ضرور دیجئے گا اور چینل کو subscribe کرنا مت بھولیں good bye شکریہ 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 شکریہ